نماز جماعت کے احکام کے سلسلے میں جو اہم موضوع ہے وہ ہے نماز جماعت کی نیت کے متعلق اس لیے کہ جب تک آپ کو اس کے شرائط اور طریقہ معلوم نہ ہو انسان ممکن ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں مگر اس نے نیت ہی نہ کی ہو تو سب سے پہلے اہم چیز جو نماز جماعت میں ثواب کا باعث ہے وہ ہے نیت کا کرنا کہ جب آپ نماز جماعت میں مل رہے ہیں تو نیت آپ کو جماعت کی ہونا چاہیے جماعت کی نیت کریں جیسے نماز میت بھی اگر آپ باجماعت اگر پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی نیت کی ضرورت ہے نیت بھی کرنا ہے آپ کو کہ میں نماز جمعیت پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ نیت کریں جماعت کے ساتھ اور یہ بھی لازم ہے کہ آپ پیش امام کو بھی اپنے مدد نظر رکھیں کہ میں اس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ حتیٰ نماز میں بھی ایک پیش امام کو معین کرنا ضروری ہے کہ میں یعنی اس پیش امام کو جانتا ہوں اور ان کی عدالت کا قائل ہوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یعنی یہ سو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے فیل جملہ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے کہ ہم نماز میں بھی ایک پیش امام کے پیچھے نماز جو پڑھتے ہیں اس کے عدالت کے قائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سونچیں ہم ہر کسی کو کیسے خلیفہ مان لیں ہر کسی کو کیسا حجت خدا مان لیں ہر کسی کو کیسا وسیع اور جانشین پیغمبر مان لیں کہ جب تک ہم عدالت نہ دیکھ لیں تقویٰ نہ دیکھ لیں علم نہ دیکھ لیں کہ دیکھیں سب سے اہم جو شرائط ہوتے ہیں تقویٰ اور علم ہیں عدالت ہے شجاعت ہے یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے اپنی حجتوں کے لئے قرار دیا ہے کہ تقویٰ ہو تو تقویٰ ایسے ہو کہ خود پیغمبر فرمائے کہ یا علی حب کا ایمان و تقویٰ مزان اگرامی کہ یہ میار ہو علم ہو تو ایسا ہو کہ علم کا دروازہ ہے تو یہ لازم ہے نماز جماعت میں کہ ہم نیت جماعت کی کریں فقط نیت نماز کی نیت کر کے ٹھہر جانے سے جماعت کا ثواب نہیں مل جاتا آپ کی نماز فرادہ ہو جاتی فرادہ ہو جاتی تو آپ کو جماعت کی نیت بھی ضروری ہے تاکہ جماعت کا فائدہ جماعت کا ثواب آپ کو مل سکیں مل سکیں